اب اس کا عملی رویہ کیا ہوتا ہے وہ اذا تولہ اور جب باتیں کر کے مو پھیر کے جاتا ہے یعنی ایک مجلس میں تو بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے عوام کی حجوم اور مجمع میں تو لیڈر بن کے لوگوں کو بڑے بڑے پرفریب نارے لگا کے دھوکے میں مفتلا کرتا ہے لیکن عملی طور پر کیا کرتا ہے اذا تولہ جب مو پھیر کے جاتا ہے اور تولہ کا ایک اور معنی بھی تو حکومت حاصل کرتا ہے یعنی کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کیا کرتے ہیں لوگوں کو دیوانہ کر دیتے ہیں باتیں کر کر کے لیکن جب حکومت مل جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں سعا فی الارضی لیوف سے دفیہ وہ زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے کیوں اس لیے کو مطلبی انسان ہے اس کو صرف وہ کام کرنے ہے جس سے اسے ذاتی فائدہ ہو جب کوئی شخص قومی فائدہ عوامی فائدہ انسانی فائدہ چھوڑ کر صرف ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے سب کا نقصان کرتا ہے وہ اذا تولہ کرسی مل گئی حکومت مل گئی اتورٹی مل گئی اب کیا کرے گا وہ باتیں بھول گئیں لوگوں سے وعدیں بھول گئیں سعا فی الارض اب اس کی ساری کوشش بھاگ دوڑ حرکت کس کے لیے کرپشن کے لیے لیوف سے دفیہ وَيُهْلِكَ الْحَرْس اور وہ کھیتوں کو بھی ہلاک کرتا ہے وہ نسل اور جانوروں کو بھی ہلاک کرتا ہے کیونکہ ہر طرف پھر قہد اور بھوک کا عالم ہوتا ہے کیونکہ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ عوام بھوکے ہیں یا ان کے پاس ضروریات زندگی ہیں عوامی فلاح کے کوئی منصوبے اس کے سامنے نہیں ہوتے نتیجہ تین کیا ہوتا ہے گناہوں کی کسرت اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب فتنے اور فساد کہت اور بھوک جس سے کھیت بھی خوشک ہو جاتے ہیں اور جانور بھی مر جاتے ہیں اب دیکھئے کہ جو لیڈرز آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کو کہا فرصت کہ وہ آئندہ کی کوئی پلاننگ کریں اور آئندہ کی کوئی منصوبے بنائیں بہت سے لوگوں نے قوم کی خرخاہی کے دعوے کیے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا کیوں اس لیے کہ کوششیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نہیں ذاتی مفادات وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ وَالْنَسْلِ اور اس کے نتیجے میں کھیت اور اولاد اینیملز ہر چیز دسٹروئے کم یا زیادہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اللہ کو فساد سے محبت نہیں اللہ کو اصلاح پسند ہے اور زمین میں فساد کیوں پھیلتا ہے سورة الروم آیت پورٹی ون میں آتا ہے زہر الفساد وفی البر والبحر بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاس سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے لِذِقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَامِلُوا تاکہ وہ چکھائے ان کو بعض ان کے عامال جو انہوں نے کیے انہوں نے ان کے عامال کی سزا لَاَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ شاید کہ وہ لوٹائیں شاید کہ ان کو نصیحت ہو اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں اب یہاں پر اس سے مراد کوئی ایک خاص کنٹری یہ خاص علاقہ نہیں بات عمومی انداز میں کی گئی ہے یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر بہت آبیس ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر ہوتا ہے لیکن عامال کو نظر نہیں آتا ہے اس وقت سمندری لائف کو کتنے خطرات ہیں اس پلانٹ زمین کو کتنے خطرات لاحق ہیں بہت آبیس ہے لیکن ہر شخص تک یہ میسج یا پہنچتا نہیں یا لوگ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے لیکن آہستہ آہستہ ہلاکت ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اب بظاہر دیکھنے میں ہر چیز بہت اچھی نظر آ رہی ہے یعنی کچھ جگہوں پر تو بظاہر دیکھنے میں بھی حالات بہت خراب ہو گئے لیکن کچھ جگہوں پر ابھی دیکھنے میں بظاہر حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں ہر چیز اوکے ہے لیکن جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے جس طرح ریسورسز کو ضائع کیا جا رہا ہے اور جس طرح ہم اپنے ہی کوڑے کو ڈمپ کر رہے ہیں اس کے لیے پانچ پلانٹس چاہیے ہیں ایسی پانچ زمینیں چاہیے ہیں جس میں سب کچھ ڈمپ کیا جا سکے جس طرح ریسورسز کو ویسٹ کر کے ہلاکت خیز کام کیا جا رہے ہیں تو یہ سب کیا ہے زمین کا نظام بگاڑنا فساد ہے زمین کا نظام خراب کرنا لائف سائیکل کو ڈسٹرپ کرنا وارٹر سائیکل کو ڈسٹرپ کرنا اور بھی جتنے زمین کے اوپر اللہ نے سسٹم رکھے ہیں زندگی کو قائم کرنے کے لیے ان کے اندر ڈسٹرپس پیدا کرنا ہی فساد ہے اور اللہ کو فساد پسند نہیں تو بنیادی طور پر جن دو کرداروں کو جا کر گیا ان میں سے پہلا کردار مطلبی مفاد پرست صرف اپنی ذات سے غرض اپنے فائدے اپنی عیش و عشرت سے غرض اور اس کے لیے صرف باتوں کا سہارا عملی زندگی میں کوئی اصلاح اور بہتری کی طرف توجہ نہیں اور پھر تعمیر کی بجائے تخریب اصلاح کی بجائے فساد کے کام زیادہ یعنی جتنی دنیا میں اصلاح ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ فساد ہو رہا ہے اور اللہ کو فساد پسند نہیں